اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ میں کہ جتنی بھی شعبان کے یوم الخمیس ہیں یعنی جمعیرات کے دن ہے جتنے بھی شعبان میں جتنی بھی جمعیرات پڑھیں گی اس میں دو رکت نماز مستحب ہے اب یہ جمعیرات کی بات نہیں ہو رہی ہے جمعیرات کی بات ہو رہی ہے یوم الخمیس میں دو رکت نماز مستحب ہے اور طریقہ پیغمبر نے کیا بتایا پہلی رکت میں سورہ الحمد سو مرتبہ سورہ توحید پھر دوسری رکت بھی ایسے ہی پڑھئے سورہ الحمد اور سو مرتبہ سورہ توحید اور اس کے بعد آپ سلام پڑھئے سلام کے بعد آپ کو سو مرتبہ صلوات پڑھنی ہیں سو مرتبہ صلوات پڑھئے ہیں اس کے بعد میں جو لفظ لکھا پیغمبر نے قَزَلَّاہُ لَهُ أَمْرَا كُلِّ مِّنْ عَمْرِ الدُنْيَا وَالْآخِرَا اس نماز کی بدولت پروردگارِ عالم تمہاری دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا اخروی حاجات کو بھی پورا کرے گا تو اچھا یہ ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ جس کو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو دین میں موقع نہیں ملا تو شب جمعہ پڑھ لیجئے قالی دو رکعت نماز مگر ہر جمعیرات میں آپ پڑھئے اللہ جو ہے دنیاوی حاجات اخروی حاجات آپ کی پوری فرمائے گا میرے خیال میں چار دفعہ آپ کو پڑھنی پڑھے گی ہے چار جمعیرات آئیں گی تو آپ کو چار دفعہ پڑھنی پڑھے گی لیکن پھر اس کے نتائج دیکھئے اس کے فضائل دیکھئے اس نماز کے جو پیغمبر نے فرمائی یہ شابان ہی میں ہے بس توجہ چاہتا ہوں یہ شابان ہی سے مخصوص ہے کہ اس نماز کو آپ پڑھئے اور اپنی ساری حاجتیں اللہ سے قبول کروائیے